خدا اور محبت رامے کی آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے ماہی کی شادی ہونے کے بعد بھی ماہی کو چین نہیں مرہا کیونکہ وہ اس چیز سے حوک واقف ہے کہ کس طرح سے اس نے فرہات کا دل توڑا تھا اور آج اسی وجہ سے فرہات کی اس دنیا سے جانے کے بعد وہ فرہات کی کی گئی باتوں کو یاد کر کے کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے فرہات کی موت کا صدمہ وہ کسی حال میں بھی بھول نہیں پا رہی اسے یہی لگتا ہے کہ اگر وہ فرہات کو اپنی باتوں سے تکلیف نہ پہنچا دی تو فرہات کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہ جاتا جب ماہی کی بابی ماہی سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتی ہیں تو وہ ماہی کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ تمہیں اب اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ فرہات اب اس دنیا میں نہیں رہا ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ ہماری حویلی سے دور چلا جائے لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ تو یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلا جائے گا ماہی فرہات کے بارے میں اس قدر سوچ کر خود کو عذیت مت دو کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے تا ماہی اپنی بابی سے کہتی ہے کہ کون سی زندگی اب میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا مجھے کیا علم تھا کہ میں بھی فرہات سے محبت کر بیٹھوں گی میں نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گی خدا اور محبت رامے کی آنے والی اپسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونی جارہی ہیں